بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری جو بھائی وزارت داخلہ کی ہے تو اس میں بھی کراچی کا کوٹا ہے دونوں میں ہی تھوڑا بہت کراچی کے حوالے سے جوبز ہے اچھی جوبز ہے اس لئے میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں اس ویڈیو میں ان دونوں جوبز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا مکمل تفصیلات لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اپنے ورسپ گروپ کے بارے میں کہ اب ہمارے ورسپ گروپ کراچی جوبز کے نام سے جو ہمارا ورسپ گروپ ہے اس کو کس طرح جوائن کر سکتے ہیں جی دوستو یہ بات آپ کو لازم بناتے ہیں چلوں کہ اس سے پہلے جو میرا نمبر آپ نے دیکھا تھا پچھلی ویڈیوز میں تو وہ نمبر جو ہے وہ بند ہو گیا کسی وجہ سے تو اب یہ نیا نمبر ہے اور اسی نمبر کے ذریعہ آپ مجھے میسیج کر دیجئے ورسپ سے ورسپ پہ میسیج کرنا ہے کہ میں مجھے جوائن کر دیئے یا ایڈمین گروپ تو میں جو ہے آپ کو گروپ میں ایڈ کر دوں گا یاد رکھیں کہ اس سے پہلے ہی ویڈیوز میں جو نمبر تھا وہ ابھی وہ نمبر یوز نہیں ہو رہا اب یہی نمبر یوز ہو رہا ہے اسی نمبر کو میں استعمال کروں جو آپ کو سکرین پہ دکھا تھا اس سے پہلے اور ابھی بھی میں آپ کو سکرین پہ دوبارہ لکھ کے دکھا دیتا ہوں یہ نمبر اپنا تو یاد رکھیں کہ اس نمبر پہ آپ کو مجھے ورسپ میسیج کرنا ہے کول وغیرہ کر کے تنگ نہیں کرنا اور اگر کوئی پریشانی ہو آپ کو بات پوچھنی ہو تو ویڈیو کو جو کومنٹس بوکس ہوتا ہے یوٹیوب میں اس پہ آپ ڈسکس کی جائے تاکہ آپ کوئی پریشانی ہو تو وہ باقی لوگ بھی اس کو دیکھیں اور ان کا بھی پریشانی کا حل ہو ہم بڑھتے ہیں جوب کی طرف پہلی جو جوب ہے وہ فیڈر سرویس ٹربنل اسلام آباد کی ہے اس میں لہور اسلام آباد کراچی کے لیے مختلف داناتی ہے دیکھیں اس میں سب سے پہلے جو کراچی کی جوب ہے وہ ہے لڈی سی گریڈ ہے نو تعداد ہے دو اٹھارہ سے پچیس سال عمر میٹرک بومر ٹائبنگ سپیڈ تیس الفاز میریٹ پر ہے سندہی کراچی تعدادی جو ہے کراچی پر ہوگی تو میریٹ پر جو ہے اس پہ ہم کراچی والے اپلائی کر سکتے ہیں باقی دوسری جو بھی کسی ہے دوسری جو ہے وہ تو سندہی کے لیے اچھا جی دوسرا جو ہے یہ دیکھیں سٹاف کار ڈرائیور یہ بھی تعداد ہے دو گریڈ ہے چار اٹھارہ سے تیس سال عمر بریمری ہو پاس اور ڈرائیونگ لیسنس ہو ٹراککل گول سے اگاہی ہو تجربہ ہو تو یہ کراچی کے لیے دیکھیں ایک کراچی اس کے بعد جی چوکی دار گریڈ ہے ایک تعداد ہے دو عمر کے حد اٹھارہ سے پچیس سال بریمری پاس ہو یہ بھی دیکھیں کراچی کے لیے ہے اچھا کہ اس میں آپ لائے کرنا چاہیں گے تو دیکھیں ویکنسی جو ہے وہ گریڈ نو کی بھی ہے اور اس کے رابعہ گریڈ ایک ہے اور گریڈ چار ہے تو اس میں دو الگ الگ چیزیں ہیں دیکھیں سیرل نمبر ایک اور تین ایک اور تین ٹھیک ہے اس کے لیے الگ طریقہ کار ہے اور باقی کے لیے الگ طریقہ کار ہے بارال ہم کو جانا ہے ان کی ویبسائٹ پہ www.ncbms.edu.p ٹھیک ہے یہ ویبسائٹ ہے جس پوسٹ کے لیے ہم کو چاہیے فرم جی دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویبسائٹ www.ncbms.edu.p اب دیکھیں اس میں فیڈر سرویس ٹرمین سلام آباد پروجیکٹ ڈیٹیل کلک ہے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں دیکھیں یہ آگے ڈاؤنلوڈ ایڈ جو کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نائب کاسی چوکی دار سٹاف کا ڈرائیور اپلیکیشن کے لیے یہاں اور آن لین فرم باقی کے لیے یہاں یعنی کہ اگر آپ ldc کے لیے اپلائی کریں گے تو اس کے لیے آپ کو آن لین فرم فل کرنا پڑے گا اور اگر ldc کے علاوہ کسی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کراچی یا کسی لوہور یا کہیں پہ کے لیے بھی تو آپ کو جو ہے پھر یہ فرم ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا تو یہ فرم ڈاؤنلوڈ کرتے ہوں دیکھتے ہیں کہ اس فرم میں کیا ہے جی یہ دیکھئے یہ فرم ہے جو کہ ہے صرف دو پیج کا ٹھیک اس میں آپ کے بارے میں ڈیٹیل ہے آپ ڈیٹیل فل کرنی ہے انسٹرکشن کو اچھے سے پڑنا ہے اور پاسپورٹ فوٹوگراف اٹیچ کرنی ہے نائسی اٹیچ کرنا ہے بیک سیڈ ٹھیک ہے بس یہ کچھ ہے یہ فرم ہے ایک پیج کا فرم ایک پیج کا انسٹرکشن ہے اس کو اچھے سے چیک کرنا ہے اور ایڈرس ڈکھائے آپ کمپلیٹ ایڈرس گیون بیلو سپریڈ اینڈر فیڈر سرویس ربنل اسلام آباد ٹھیک ہے فرم فل کر کے اس ایڈرس پہ آپ کو بھیج دینا ہے جی مکم مزید جو ڈیٹیل آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ بھی دیکھ لیجئے لاز ڈیٹ اپلیکیشن کیجئے وہ تیرہ نومبر دوہزار انیس ہے صحیح تمہار نے ویب سائٹ دیکھ لی یہاں سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایڈر پورا ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری فیڈر سرویس ربنل کی جوب اب دوسری جوب ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اکے ہیں وزارت داخلہ کی یہ دوستہ ہم بات کر رہے تھے وزارت داخلہ کی جوب کی اب دیکھیں اس میں جو جوب ہے اس میں کراچی سندھ اربن کا کوٹہ دیکھیں اسسسٹنٹ گریٹ پندرہ ٹوٹل بارہ ویکنسیز ہے سندھ اربن کی اس میں صرف ایک ویکنسی آئی ہے گریجویٹ ہو ایم ایس آفیس وغیرہ کمپیٹر جانتا ہو اس کے بعد جی دیکھیں سٹینڈو ٹائپسٹ سندھ اربن تین ویکنسیز ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر کوئی ویکنسی نہیں ہے تو یہ دو ویکنسیز ہے سسٹنٹ اور سٹینڈو ٹائپسٹ کرنا کیا ہوگا اس کے لئے جی اس میں یہ پی ٹی ایس کی ویف سیٹ پہ جاننا ہوگا www.pts.org.pk تو دیکھیں ان کی فرم اپلیکیشن فرم ہم آسل کرنے کے لئے ان کی ویف سیٹ پہ جاتے ہیں جی یہ ہم پی ٹی ایس کی ویف سیٹ پہ گئے www.pts.org.p اس کو کلوز کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں نیو پروڈجیکٹ میں یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے یہاں پہ منسٹری آف انٹیریئر گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ ہم کلک کریں گے دیکھیں ایڈوٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے اونلائن اپلیکیشن سیریل نمبر ایک اور ایک سے پانچ کے لئے اور اپلیکیشن فر نیب کا سیدھر کوک کے لئے تو یہ دیکھیں اپلیکیشن تو ہمارے ایک اور پانچ نہیں بلکہ ایک سے پانچ تک کے لئے آنلائن اپلیکیشن ہے وہاں تو ہم کو آنلائن اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے یعنی کے فیل کرنی پڑے آنلائن تو دیکھیں سیل نمبر ایک سے پانچ کچھ یہ کراچی کا کوٹ آئی سی میں ہے اس سیسٹنٹ اس دینو ٹائپیسٹ میں تو ہم یہاں سے ویور اپلائی پہ کلک کریں گے اور ان کا جو فرم ہے وہ فیل کریں گے آنلائن اور پھر اس طرح فرم فیل کرنے کے بعد جہاں آٹومیٹک فرم ڈاؤنلوڈ ہوگا اور اس میں باقی سمیٹ وغیرہ کو اپشن ہوگا تمام ڈیٹیل اسی میں ہوگی ٹھیک ہے یہ چیز یاد رکھیے گا اور اس فرم فرم کی جو ہے لاز ڈیٹ وہ چار نومبر ہے یہ یاد رکھیے گا اس دینٹ اس فرم کی جو لاز ڈیٹ ہے وہاں آپ کو بتاتا ہوں پھر جی اس کی لاز ڈیٹ جو ہے وہ دس نومبر ہے پندرہ چار نہیں دس نومبر اس کی لاز ڈیٹ ہے یاد رکھیے گا کہ جو ہے دس نومبر اس کی لاز ڈیٹ ہے کہ جو بھر وزارت داخلہ کی اور پی ٹی ایس کے ویب سائٹ ہے جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو جوب دونوں سے پسند آئی ہوگی سمجھ میں آئی ہوگی اور اگر کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ جو ہے یوٹیوب کے نیچے کومیٹس بوکس میں آپ ڈسکس کیجئے اور انشاءاللہ ہم اس کا جاب دیں گے اور آپ کے مسئلے کو حل کریں گے اگر کوئی اچھی سمجھ میں نہیں آئے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومیٹس بوکس کو یوز کیجئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ تمام لوگوں کو اس جوبز کی مکمل انفرمیشن پہنچ جائے اللہ حافظ